شمر الوائدین شمس العلماء شمس الوائدین جناب آغا افتاب حسین جوادی صاحب پرسن مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر با آواز بلند صلاوات پڑھیں تعجیل امام زمانہ کے لیے سب مل کر با آواز بلند صلاوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا اللذی من کانا نبیا و آدم و بین الماہ و تین الفائد سرمد والرسول المسدد مصطفی الامجد المحبوب دل احمد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد و آل بیت حتیبین الطاہرین المعسومین اللذینا ازہب اللہ انہم الرجسا و طہرہم تطہیرا اما بعدو فقد کال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم خلیفتین کاملتین کتاب اللہ و اترتی اہل بیتی و ان تمسکتم بہما لن تزلو بعدی بہواز بلند صلوات پڑھیں میرے واجب الاترام بزرگو دوستو سنی شیعہ بھائیو میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو وسیعت فرمائی اور یہ وسیعت آپ نے حجت الودا کے موقع پر میدان غدیر خم میں ایک بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں آپ نے مولعہ حیدر کررار کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا اور اسی میں یہ وسیعت فرمائی اور امت کو بتایا کہ اگر آپ نے میرے بعد ان کا دامن تھامے رکھا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرار ہوگے تو میں محمد زمانہ دیتا ہوں کہ میرے بعد آپ ہرگز گمراہ نہ ہوں گے پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں بھی اپنے آخری ایام میں متعدد مقامات پر اس وسیعت کو بار بار اپنی امت کے سامنے پیش کیا اور عام آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے بعد بندوبست اپنے بعد لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری کے لیے وہ کام کر کے جاتا ہے تو پیغمبر اسلام کیوں کہ امام الانبیات ہے تو انہوں نے اپنے بعد کہ میرے بعد میں زہری طور پر دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے بعد آپ نے ہدایت کس سے لینے ہے کیونکہ جب عام آدمی حضرت ابن عمر اپنے باپ سے کہتے ہیں حضرت عمر سے یہ بخاری میں ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اے بابا اپنے بعد مسلمانوں کا کیا بنے گا یہ تو ایک ریوڑ کی مثال ہے کہ جب تک کوئی چرہواہ نہ ہو تو یہ ریوڑ جو ہے یہ نقصان ہی کرتے ہیں تو لہٰذا اپنے بعد کم از کم کسی کو تو چھوڑ کر جائیں کہ جو بعد میں امت کی ہدایت کر سکے تو جب عام لوگوں کو اتنا خیال ہوتا ہے تو امام الانبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ بات کیسے نہ ممکن ہے کہ وہ دنیا سے تشریف لے جائیں نہ کتاب کو اپنی امت کے حوالے کر کے جائیں جو ایک منشور ہے جو ایک آئین ہے جو ایک آفاقی کتاب ہے وہ کتاب کو بھی اپنی امت کے حوالے کر کے نہ جائیں اور کتاب کو تیسری خلافت میں جمع کیا جائے اور پیغمبر بغیر قرآن کے اپنی امت کو چھوڑ کے جائیں اور اس کے بعد اپنا نویندہ اپنا حادی اپنا رہنما اپنے بعد خلیفہ بلا فصل وہ بھی کسی کو نام زاد نہ کر سکیں یہ قطعن ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ حضور نے اس لیے یہ وسیعت فرمائی تھی اور یہ وسیعت بہت ساری بنیادی اور اساسی کتابوں میں موجود ہے یہ میرے سامنے میری باتیں آپ کو سمجھ یہ المہجم القبیر تبرانی جن کا انتقال امام تبرانی کا جو انتقال ہے یہ تین سو ساٹھ ہجری میں ہوا ہے یہ ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے اس کی پانچویں جلد اور صفحہ نمبر ایک سو اٹھ سٹھ پہ لکھا ہے ایک سو اٹھ سٹھ کہ حضور دیر خم میں جب مولہ کائنات کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تھا تو آپ نے امت کو وسیعت فرمائی تھی کہ یا ایوہ ناس اے لوگو میں ان قریب دنیا سے جا رہا ہوں میرا وقت آ چکا ہے لہذا میں تمہارے درمیان دو بھاری گران قدر عظمت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں انی تارکن فیکم سقلین دو بھاری یعنی بھاری کا مطلب کیا ہے کہ وزن کے اعتبار سے بھاری ہیں نہیں بلکہ عظمت کے اعتبار سے بھاری ہیں ان کا نصب سب سے اشرف و احلہ ان کا خاندان سب سے اشرف و احلہ اور میرے بعد یہ تمام مخلوقات سے اشرف احلہ نصب کے اعتبار سے شرف کے اعتبار سے ہر ہر اعتبار سے تمام لوگوں سے افضل ہیں حضور نے سقلین کی وضاحت فرمائی مختلف الفاظ میں ارشاد فرمایا فرمایے کہ ممکن اکمل خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں میرا کوئی تیسرا خلیفہ نہیں ہوگا میرے دو خلیفے ہیں ایک خلیفے کا نام کتاب اللہ ہے جو آئین اور منشور مجھ پہ نازل ہوا ہے اور اس کا نام قرآن ہے کیونکہ قرآن سامت ہے وہ بولتا نہیں اس کے ساتھ میں دوسرے اپنے خلیفے بولنے والے چھوڑے جا رہا ہوں قرآن بولے گا نہیں بولے گے وہ ہی لیکن وہ بولے گے وہ ہی جو قرآن کہے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے سلامت رہیں یہ بولے گا نہیں لیکن اس کی ترجمانی وہ کریں گے اس کی وضاحت وہ کریں گے کہ کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے اس سے ثابت ہوا کہ اگر قرآن کافی ہوتا تو حضور اپنے بعد صرف کتاب اللہ کو چھوڑ کر جاتے دوسرے خلیفے کی ضرورت نہ ہوتی حضور فرمانہ یہ چاہتے تھے کہ اے لوگو قرآن کو کافی نہ سمجھ نہ نہ قرآن کو تم سمجھ سکتے ہو نہ قرآن تمہیں سمجھ آئے گا اگر خالی قرآن سمجھ میں آ جاتا تو اللہ کو مجھے بیجنے کی ضرورت نہ ہوتی صرف قرآن کو نازل کر دیتے لہذا قرآن کافی نہیں اور نہیں قرآن کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے لہذا میں قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور قرآن کو سمجھانے والے بھی چھوڑے جا رہا ہوں اس لئے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے ازالت الخفا مقصد مقصد نمبر دو میں لکھا ہے کہ جنگ سفین میں سینتیس ہجری میں جو مولا علی کے مقابلے میں آگئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم شکست خوردہ ہو گئے ہیں علی کا لشکر ہم پر غالب ہے تو انہوں نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا اور کہنے لگے کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی تو سنو گے جملے مولا کائنات نے علی ابن ابی طالب نے مخالفین کی فوج کو اور ان کے سرپرستوں کو امیر شام کو اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو ہا کتاب ثابت انا کتاب نات تم نے نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ سمجھ سکتے ہو قرآن تمہیں سمجھ نہیں آتا جب تک قرآن نات کو نہ سمجھو گے یا علی یہ قرآن سامت ہے اور میں قرآن نات ہوں اگر تمہارے اندر قرآن نات کی معرفت ہوتی تو قرآن نات کے مقابل میں نہ آتے اگر تم نے پیغمبر سے سنا ہوتا اے لوگو سمجھ لینا حق اور کہیں نہیں ہوگا حق کو اگر تلاش کرنا ہے تو علی میں کرنا جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا امیر المومنین فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا اللہ حم آدر الحق حیث ما حد دار اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدر علی ہو شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی تفہیمات الہیہ کی دوسری جلد صفحہ نمبر چودہ پہ لکھتے ہیں کہ ولم یکل رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ علی کو ادھر پھیر دے جدر حق ہو بلکہ پیغمبر نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدر علی ہو پتہ پتہ چلا حق علی کے تابع ہے علی حق کے تابع نہیں علی اگر حضر میں ہے تو حق علی کے ساتھ علی اگر گھر میں ہے تو حق علی کے ساتھ اگر علی میدان کار زار میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے اور جو حق کے مقابلے میں ہے وہ باطل ہے یا رسول اللہ یا علی سلامت رہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں سلامت رہیں پیغمبر نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن سامت ہے یہ بولے گا نہیں بولے گا قرآن لیکن علی کی زبان سے بولے گا قرآن حسن کی زبان سے بولے گا قرآن حسین کی زبان سے اگر آپ نے قرآن لینا ہے تو علی سے لینا اس کے بعد حسن سے لینا اس کے بعد حسین سے لینا اگر کوئی اور خلیفے حضور بنا کے گئے ہیں تو کسی کتاب آپ سے دکھا دو اس لیے اس کی وضاحت فرمائی ایلی 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 مال قرآن ام ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سمیت و بے اوز و نینے میں نے اپنے کانوں سے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا یا ایوہ الناس اے لوگو علی کو پہچان لو علی کی معرفت حاصل کر لو علی کی معرفت حاصل کر لو پھر کیا فرمایا فَإِنَّهُمَا ہاں فَإِنَّا لَنْ يَفْتَرِكَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْدِ قرآن اور علی کا تعلق ایسا ہے ہر چیز جدا ہو جائے گی لیکن علی قرآن سے جدا ہوگا اور قرآن علی سے جدا ہوگا یہ بیان دلیل ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ہے قرآن اس کے ساتھ ہے اسی کو معصوم کہا جاتا ہے ذرا برابر بھی گناہ کرے گا کوئی گناہ صغیرہ بھی کرے گا ذرا برابر بھی قرآن کی مخالفت کرے گا تو قرآن سے دور ہو جائے گا لہذا دلیل ہے علی کی عصمت کی کیا فرماتے ہیں ہر چیز جدا ہو جائے گی لیکن علی اور قرآن دونوں میرے پاس حوز قوسر پر آئیں گے اکیلا علی نہیں آئے گا اے مسلمان تمہاری آسمانی کتاب قرآن کتاب ہدایت کس کے پاس ہوگی امام ہدایت کے پاس کتاب ہدایت امام ہدایت کے پاس اگر آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا اور کسی دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھا رہی ہے میری باتوں کی سب حضرات کو حضور نے کیا فرمایا ایک کتاب سامد ہے یہ بولے گی نہیں بولے گی یہ زبان ان کی ہوگی اور دوسرا وَعِتْرَتِ اَحْلَ بَیْتِ میرا دوسرا کامل خلیفہ میری اطرت اہلِ بیت ہے آگے فرمایا وَإِن تمسک تم بِهِمَا اگر تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے ان کے دامن کو تھامے رکھو گے ان کی پیر بھی کرو گے ان کا کہنا مانو گے یعنی اپنا کہنا مسلط نہیں کرنا ماننی ان کی ہے کسی اور کے نہیں ماننی ان کی اطباع کرو گے میں محمد زمانہ دیتا ہوں لانت زلو بہدی میرے بعد ہرگز گمرا نہ ہوں گے بہدی ایک اور چیز حضور نے مانگی تھی احتونی بے تواتن وال کرتاس مجھے کلم دوا دے دو اکتب لکم کتابا لانت زلو وحدہ ہو مجھے کلم دوا دے دو میں ایسی چیز لکھ تمہارے حوالے کر دوں کہ اس کے بعد تم گمرا نہ ہوں گے اس وقت کلم دوا کسی نے نہ دی کہا ہمارے لئے کتاب کافی ہے سمجھتے تھے کہ حضور کیا لکھ کر دیں گے کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ حضور میدان غدیر خم میں کہہ چکے ہیں کہ میں صرف قرآن چھوڑ کے نہیں جا رہا قرآن کے ساتھ میری اہل بیعت ہے صرف قرآن کو نہ لینا علی کو بھی لینا علی کے بیٹوں کو بھی لینا علی سے لے کر مہدی تک پورے بارہ کو لینا ہم کہتے ہیں کلم دوا حضور نے اپنے بیماری کے عالم میں پیش کی تھی میری آواز کی سمجھ آ رہی ہے حضور نے غدیر خم سے آ کر کلم دوا مانگی تھی یا یا رسول اللہ کلم دوا مانگنے کا کیا مقصد ہے آپ تو اعلان فرما چکے ہیں حضور فرماتے ہیں اعلان کا ہو سکتا ہے کچھ منکر ہو جائے کہ ہم نے نہیں سنا ہم سمجھ نہیں سکے مولا کا معنی اور ہوتا ہے اہل بیعت میں ازواج بھی ہیں اہل بیعت میں فلان بھی ہیں حضور چاہتے تھے میں تاریری طور پہ لکھ کر حوالے کر دوں تاں کہ یہ مکر نہ سکیں انکار نہ کر سکیں میری امت دیکھ سکے رسول لکھ کر کیا دے گئے تھے اس لیے یہ سمجھتے تھے لکھ نے نہ دیا لیکن ابھی تو حضور نے بات ہی نہیں کی کہ میں تمہارے درمیان کیا چیز لکھ کر دوں گا انہوں نے پہلے کیوں کہہ دیا ہمیں قرآن کافی کافی ہے ابھی حضور نے لکھا نہیں لکھنے سے پہلے ہی کہہ دیا ہمیں کتاب کافی ہے لہذا سمجھتے تھے کتاب کے ساتھ قرآن ناتق لکھیں گے اصل رکابت وہ بن رہے تھے پہلے ہی کہہ دیا کہ قرآن کافی ہے لیکن بعد میں قرآن کافی نہیں رہا جب بھی مشکل پڑی کہتے رہے لولا علی اللہ اللہ کا عمر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا تو قرآن کافی کیوں نہ ہوا یا رسول اللہ یا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اللہ آپ کی آل محمد کے تفیل حفاظت فرمائے اللہ اکبر یا رسول اللہ حفاظت 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 لہذا حضور دو چیزیں فرما چکے تھے میدان قدیر میں سمجھ رہے تھے علم رسالت تھا اصل انہوں نے رسول رسول کو نہیں سمجھا اگر رسول خوتن کی سمجھ میں آ جاتا تو رسول کے خلیفے بھی سمجھ آ جاتے اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میرے حبیب انہوں نے آپ کو سمجھا نہیں ہے انہوں نے آپ کو سمجھا نہیں اگر معرفت رسالت سمجھ میں آ جاتی تو معرفت امامت بھی سمجھ میں آ جاتا آگے کیا فرمایا کہ اگر ان کا دامن یعنی میں صرف ترجمہ کر لوں اس کا اور آگے یہ حدیث چل رہی ہے یہ پوری حدیث ہے میرے سامنے ہے میرے بھائیوں کی کتاب ہے اور اس حدیث کی سند بھی ٹھیک ہے سند سند کیا ہوتی ہے مجھ سے بزرگوں نے سنا ان سے انہوں نے سنا ان سے انہوں نے آگے چلا سلسلہ انہوں نے آگے اعلان کیا کہ یہ بات ہے مثلا فلان جگہ پہ آج مجلس اعضاء ہے انہوں نے مجھ سے سنا اور وہ مجلس ہو جاتی ہے تو ان کی بات سچی ہے پتا چلا کہ یہ سارے سچے ہیں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا میں کہتا ہوں اس کی سند موجود ہے حضور سے صحابی رویت کرتا ہے صحابی اور صحابی کون ہے ادھر حضرت ابو تفیل آمیر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی نہیں دو صحابی کہہ رہے ہیں اور دوسرے حضرت زید ابن ارکم دونوں صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے سنا اور ان سے نکل کرنے والے سلسلے امام تبرانی تک سب کے سچے سچے کیونکہ مسلک اہل بیت مذہب علی علی کے ماننے والا کبھی دین میں خیانت نہیں کرتا ہمارا مذہب ہی دیانت کا نام ہے ہم نے ان اماموں کو مانا ہے جنہوں نے اہو بہو رسول کا دین ہم تک پہنچایا ہمارا مذہب ہے رسول سے لے کر ہماری فقہ امام جعفر صادق ہماری فقہ جعفری ہے امام جعفر صادق کون امام محمد باکر کے بیٹے امام محمد باکر کون امام سجاد کے بیٹے امام سجاد کون حسین کے بیٹے حسین کون علی کے بیٹے میں ہنفی ہوں یعنی بھائیوں سے کہہ رہے ہیں ہم میں ہنفی ہوں میرے امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت بن زوتی آگے نام ہی نہیں اور وہ قابل سے کہے یعنی قابلی پتھان تھے تاریخ بغداد کی تیرہویں جلد میں فضل بن دکین امام ابو حنیفہ صاحب کے شگرد کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو حنیفہ قابل سے ان کا خاندان آیا لہذا پتا چلا طالبان آج کے نہیں امام جعفر سادہ کا بھی مقابلہ طالبان سے تھا آپ کے امام کا بھی مقابلہ امام وں کا بھی مقابلہ انی سے تھا یہ آج سے نہیں لیکن ہم کہتے ہیں پورا نصب تو بیان کرو آیا یہ نصب رسول تک جاتا ہے یا نہیں میری باتیں سمجھا رہی ہیں سب ادرات کو میری آواز صاف آ رہی ہے سب آج آج مقابلہ اس وقت میں ترجمہ کر سکوں اس حدیث کا صرف ترجمہ یعنی آگے کیا فرمایا حضور نے فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَارِكَ کیا فرمایا پہلے کہ ان کا دامن تھامنے رکھنا ہے کسی اور دروازے پہ نہ جانا کسی اور کو امام نہ بنا لینا اگر ان کو مانو گے ان کی مانو گے قرآن کو نہ چھوڑو گے علی سے لے کر مہدی تک کو نہ چھوڑو گے میں محمد زمانہ دے رہا ہوں کہ میرے بعد گمرا نہ ہوں گے ادھر فرمایا علی انمال قرآن علی اور قرآن کا ربطہ ایسا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفْرَقَا حَتَّى يَارِدَا لَيَّ الْحُوز یہ سمجھ لینا قرآن اور اہلِ بیت کا تعلق اتنا ہے یہ ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہیں کہ یہ قیامت میں حوزِ قوسر تک میرے پاس آئیں گے نہ قرآن اہلِ بیت کو چھوڑے گا نہ اہلِ بیت قرآن کو چھوڑے گے بھائی دنیا میں ہر بندہ اکیلا جاتا ہے میری باتوں کی سمجھا رہی ہے یعنی جو بھی امام دنیا سے گیا ہے امام تو بہت سارے تھے لوگوں نے بنائی خواہ اے امہ علیہ مسلم کے زمانے کے ہو محلہ علیہ کے زمانے کے ہو امام حسن و حسین کے زمانے کے ہو یا بعد والے امہ کے مدد مقابل امام تو بنے نہ تھے امام لیکن جب وہ دنیا سے گئے زہر ہے زہری طور پہ اپنی اولاد سے بھی جدا ہو کر گئے اپنے ماں باپ سے بھی جدا ہو کر گئے خود امام مختدیوں کی بات نہیں کر رہا پہلے امام کی بات کر رہا ہوں لیکن امام اکیلے قبر میں گئے والدین کو چھوڑ کر گئے اور ان کے نصب بھی کٹ گئے اگر کوئی چودری صاحب تھے وہ چودری صرف دنیا تک تھے قبر میں جانے کے بعد چودریت ختم اگر ان کا نصب رسول تک جاتا ہے علی تک جاتا ہے تو وہ نصب رہے گا نہ نصب کٹے گا نہ قرآن کٹے گا اگر نصب علی تک نہیں جاتا رسول تک نہیں جاتا نصب کٹ جائے گا قرآن تو پہلے ہی کٹا ہوا ہے کیونکہ قرآن تو وہاں ہوگا جہاں علی سے لے کر مہدی تک ہوں گے قرآن تو ساتھ ہے نہیں لیکن جو نصب تھا وہ بھی ختم خاندان بھی ختم جن کے مرنے کے بعد نصب بھی ختم ہو جاتا ہے قیامت کے دن وہ آپ کی شفاعت کیسے کریں مہدی تکویر قرآن میری بات سمجھ آ رہی ہے بجن کا خاندان ختم ہو گیا حضور کی حدیث ہے ہر ایک کا نصب ختم ہو جائے گا اگر چودری ہے فلان راجہ کی اولاد ہے وہ دنیا میں ہے آگے راجہ ماجہ ختم اگر کوئی ملک ہے تو ملک کسی اور سے شجرہ ملتا ہے اولاد رسول سے نہیں ملتا ختم وہ دنیا تک ملک ہے اگر علی سے نصب ملتا ہے تو اس کا نصب ہی رہے گا نصب نہیں کٹے گا اور اس کے دادے کے ساتھ قرآن ہوگا نصب بھی باقی رہے گا اور جو یہاں سے جاتے ہیں ان کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے وہ آگے آپ کا کیا کریں گے جو ادھر سے جاتے ہیں وہ اپنا نصب بھی لے کر جاتے ہیں اور وہ کتابِ ہدایت قرآن کو بھی لے کر جاتے ہیں تو جہاں جن کے ساتھ دنیا میں بھی قرآن تھا جانے کے بعد بھی قرآن ان کے پاس ہے سمجھ رہے ہیں میری باتیں حضور نے کیا فرمایا کہ نہ میری بیعت قرآن سے جدا ہوگی اور نہ قرآن اہلِ بیعت سے جدا ہوگا اور اس کی وضاحت کہاں کی جو میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے یہ حدیث موجم السغیر تبرانی میں حضرت امی سلمہ سے ہے وہ رویت جو ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی اور قرآن جدا نہیں ہوں گے وہ بھی میرے پاس حوزِ کوسر پر آئیں گے کیوں اہلِ بیعت کے اکمل اشرف حضور کے بعد افضل فرد ہی علی ہے سمجھ گئے میری باتیں جدا نہیں ہوں گے اب آگے کیا فرمایا فرماتے ہیں فَلَا تَقْسُرُوا عَنْهُمَا فَتُولَكُ کہنا ان کی شان نہ گھٹانا یہ موجم القبیر تبرانی میرے پاس ہے یہ تو صرف پڑھتے ہیں نا حضور نے فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَا حُو فَحَازَ عِلِيُنْ مَوْلَا ہم کہتے ہیں پورا خطبہ پڑھو پورا خطبہ اپنی کتابوں سے اپنی کتابوں سے پڑھو آگے کیا فرمایا ان دونوں کی شان میں کمی نہ کرنا ان کی شان نہ گھٹانا ان کے درجے کو نیچے نہ کرنا یہ نہ کہنا حضور کے بعد فلان افضل ہے اس کے بعد فلان افضل ہے اس کے بعد فلان افضل ہے کیونکہ حضور کو علم تھا نگاہِ رسالت دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد ایسا ہونا ہے فرماتے ہیں ان کی شان کم نہ کرنا اوپر کرنا فَتُحْ لَكُوْ ورنہ حلاق ہو جاؤ گے آگے کیا فرمایا فَلَا تَقَدَّمُوْهُمَا ان سے آگے نہ بڑھنا نہ قرآن سے آگے تجاوز کرنا نہ میری اہلِ بیعت سے آگے ہو جانا اگر مسجدِ نبوی میں ہیں تو ان کی مجودگی میں آپ نہ آگے ہو جانا ان کو آگے کرنا سمجھ رہے ہیں میری باتیں سب عدرات فَلَا تَقَدَّمُوْهُمَا ان سے آگے نہ بڑھنا اگر امامت کا نماز کا وقت ہے آپ آگے کھڑے نہ ہونا ان کو آگے کھڑے کرنا خود پیچھے ہٹ جانا ورنہ اگر آپ آگے ہوئے اور یہ پیچھے ہوئے آپ نے نماز پڑھا دی وہ نماز نہیں وہ توہینِ رسانت ہے کیونکہ آپ آگے بڑھے ان سے اور جو ان سے آگے بڑھ کر عبادت کی جائے وہ عبادت عبادت نہیں کیونکہ عبادت وہ ہے جس میں ان کی رضا مندی شابل ہو تمام آمال میں حفظ کر لوں گا بزرگوں نے آئے تھے جا اگر میری رسالت سے آواز بھی بلند کی رسول سے دو بندوں نے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے آواز بلند کی اللہ سے برداشت نہ ہو سکا کہ میرے رسول سے انہوں نے آواز بلند کی اللہ برداشت نہیں کر سکا اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے علی پیچھے ہو اور وہ آگے ہو کہتے ہیں اگر یہ ممبر کے درمیان ہو یا ممبر کے سامنے ہو ان کو ممبر پہ بٹھانا آپ نہ بیٹھ جانا آپ کہتے ہو علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے کن کے صحابہ اکرام کے مقصود صحابہ اکرام صحابہ کی توہین آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں بھئی رسول کہہ رہے ہیں ان سے آگے نہ بڑھنا وہ صحابی صحابی نہیں ہو سکتا کہ علی کو دیکھتے وہ آگے ہو جائے علی کو پیچھے کرے وہ صحابی صحابی نہیں اور جو بھی صحابی ہوگا وہ علی کو آگے کرے گا آپ پیچھے ہٹ جائے گا لہٰذا تم صحابہ کو آگے کر کے توہین صحابہ کر رہے ہو میری باتوں کی سمجھا رہی ہے سب حدرات کو اس پہ لمبی گفتہ کو ہو سکتی ہے کہ نہ رسالت سے کوئی آگے اور نہ امامت یعنی فلا تقدمو ہما ان سے آگے نہ بڑھنا میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی کتاب نہ قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے اور رسول کے خلیفے نے سامد خلیفے نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو منسوخ کر دیا کہ بھئی قرآن کی مجودگی میں تمہارا وجود نہیں رہ سکتا کیوں کہ تم قرآن کے مقابل نہیں ہو کیونکہ قرآن تم سے افضل ہے جب قرآن کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی تو دوسرے خلیفہ علی جن میں اول علی ہے اور ان کے گیارہ بیٹے ان کا مقابلہ ان کا مقابلہ حضور کے بعد کی بات میں نہیں کرتا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کیونکہ علی نفس پیغمر ہے ہمارے نبی کی رسالت آفاقی ہے باقی نبیوں کی نبوت محدود تھی حضرت موسیٰ کی نبوت بنو اسرائیل کے لیے تھی پوری دنیا کے لیے نہیں تھی حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی اسرائیل کے نبی تھے بنو اسرائیل کے نبی تھے ہمارے نبی پوری کائنات کے نبی ہمارے نبی کی رسالت پورے آلمین کے لیے رسالت ہے اسی طرح جس طرح رسالت آفاقی ہے اس لیے ولایتِ علی امامتِ علی بھی آفاقی ہے اور جس کی امامت آفاقی ہو وہ نبیوں سے افضل ہوتا ہے نفسِ پیغمبر کے برابری وہ نہیں کر سکتے تو عام امتی کیسے کر سکتا ہے کہ جو امتی نے ان کے در پہ جھک کر کلمہ پڑا تو پاک ہوا پہلے نجست تھا کیونکہ بتوں کی پوجہ بت پرستی نجاست ہے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو پاک ہوئے یعنی تذکیہ نفس ہوا مسلمان ہوئے تو لہذا جن کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے اور جس نے محمد الرسول اللہ کے بعد علی کی امامت کا اقرار کیا علی ولی اللہ پڑھا پہلے مسلمان تھا وہ مومن بنا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ احرابی لوگ تیری خدمت میں آ کر کہتے ہیں کولو آمننا آمننا ہم ایمان لے آئے میرے حبیب ان سے کہو کولو اسلمنا ولمہ جدخل اے تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نہیں آیا تم کہو ہم مسلمان ہوئے ہیں مسلمان ہونا اور ہے مومن ہونا اور ہے سمجھ گئے میری بات ایک اور جملہ آپ کے حوالے کرتا چلو طبقاتِ حنابلہ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے چار جلدوں میں جس میں حملی علماء کا تذکرہ ہے اور ایک اتمہید والبیان فی مقتل شہیدِ عثمان ابن افان عربی میں کتاب ہے آٹھویں صدی حجری کا بہت بڑا محدث لکھتا ہے کہ امام احمد ابن حمل سے بیٹے نے پوچھا کہ اے بابا جان حضور کے بعد صحابہِ کرام میں سے کون افضل ہے حضور کے بعد متصل کون افضل ہے کس کا درجہ بلاند ہے امام احمد ابن حمل نے اپنے عقیدے کے مطابق صحابہ کا نام بتایا کہ اے بیٹا فلان 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 تو بیٹا پوچھتا ہے فَأَيْنَا عَلِيْ عِبْنُ عَبِيْ طَالِبُ بابا اپنے علی کا نام نہیں لیا امام احمد ابن حمل کا چہرہ سرخ ہو گیا کہتا ہے بیٹا میں آپ نے صحابہ کے بارے میں پوچھا میں نے صحابہ کے نام بتا دیئے یہ سعودیوں کے امام ہیں حملی ہیں نا سعودیہ ان کے امام ہیں کہتا ہے بیٹا آپ نے صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا جی بابا کہتا ہے صحابہ کا میں نے نام بتا دیا کہ فلان فلان افضل ہیں بیٹا یہ کان کھول کر بات سن لے اَلِيُن مِنْ اَحْلِ الْبَیْتِ لَا يُقَاسُ بِهِمْ اَحْدُنُ بیٹا اَلِي اَحْلِ بَیْتِ میں سے ہے جن کے نام میں نے لیے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جو اَلِي کے برابر ہو سکے سمجھ رہے میری بات امام احمد ابن حنبل نے بتا دیا صحابہ اور ہیں اہلِ بیت اور ہیں کہتا ہے بیٹا کبھی غلطی نہ کرنا اَلِي اَحْلِ بَیْتِ اور صحابہ کو برابر نہ سمجھنا ان کے خون میں فرق ہے ان کی نسل میں فرق ہے ان کے ایمان میں فرق ہے اس لیے فرمایا یا اَلِي لَحْمُوْكَ لَحْمِي دَمُوْكَ دَمِي اَلِي تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون جو ہو ہی خون رسالت جو خون نبی ہو وہ دوسرے خون کے برابر نہیں ہو سکتا پھر آپ کیسے کہتے ہیں ہین کرنے ایک ہی مشحل کی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس لیے فرمایا اَلِيُّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ اَلْحُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جو رسول سے ہو رسول اس سے ہو بس ٹیم ختم ایک حدیث کا جملہ آخری آگے کیا فرمایا حضور نے لَا تُعَلِّمُوا هُم ان کو تعلیم نہ دینا فَإِنَّهُمْ عَلَمُ مِنْكُمْ یہ تبرانی میرے پاس ہے یہ میں لے لوں گا بعد میں آپ یعنی پکچر بھی لے سکتے ہیں اس کی آپ تو دیر ہی نہیں لگتی کیا فرماتے ہیں لَا فَلَا تُعَلِّمُوا هُم ان کو تعلیم نہ دینا یہ علمِ لَدُنِّي کے مالک ہیں علمِ لَدُنِّي یا نبی جانتا ہے یا خلیفہِ نبی جانتا ہے کہتے ہیں یہ یہاں کے پڑے ہوئے نہیں وہاں کے پڑے ہوئے فَلَا تُعَلِّمُوا هُمْ فَإِنَّهُمْ عَلَمُ مِنْكُمْ ان کو تعلیم نہ دینا یہ تم سے بہت بڑے عالم ہے اس لیے علی فرماتے تھے سَلُونِي سَلُونِي نہیں فلقیات کے بارے میں پوچھو ستاروں کے بارے میں پوچھو آسمان کے بارے میں پوچھو علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہے لہٰذا علی پڑا ہی وہاں سے ہے جو وہاں سے پڑ کر آئے جو یہاں استادوں کے سامنے پڑے وہ برابر نہیں ہوتے سلامت رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں امام الانبیاء ہیں جو امت نے پیغمبر کو عذیتیں دی ہیں خود نبی کو تکلیفیں دی ہیں پیغمبر فرماتے ہیں مَا أُوزِيَا نَبِيٌ قَتُو مِسْلَ مَا أُوزِيطُو فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں یا رسول اللہ کونسی تکلیفیں تکلیفیں تو پہلے انبیاء پر بھی آئیں ہیں امت نے پتھر مارے امت نے ان کو آرے سے چیرا اور ان کو تکلیفیں پہنچائیں لیکن پیغمبر فرمائیں گے مجھے یہ بتاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ تک مجھے کسی نبی کی بیٹیاں دکھاؤ جن کو بندماشوں کے بازاروں میں پھر آیا گیا ہو عجرکم اللہ عجرکم اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو پیغمبر فرماتے ہیں مجھے کوئی نبی دکھاؤ کہ جس کی بیٹیوں کو بغیر چادر کے بازاروں میں پھر آیا گیا ہو اور بازاروں میں پھر آنے کے بعد شرابیوں کے دربار میں پیش کیا گیا ہو عجرکم اللہ عجرکم اللہ مجھے ایسے کسی نبی کی بیٹیاں دکھاؤ کہ جن کے خیموں کو جلا دیا جائے ان کی چادریں لوٹ لی جائیں اور ان کو چادریں لوٹنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو پابند کیا جائے اور ان کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھیا جائے اور ان کے ایک بیمار نحیف امام کو گلے میں لوہ کے توق پیروں میں بیڑیاں جو پہلے ہی بیمار ہو بیمار کا تو علاج کرایا جاتا ہے اس کو پیڑی بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی یہ کم آزیت ہے میں یہ پہلے نہیں مانتا تھا کہ مسلمانوں نے سیزادیوں کو بے پلان اوٹھوں پر بٹھایا لیکن مجھے ازادارو یقین اس وقت آیا کہ جب میں نے اپنے بارویں امام کے یہ لفظ پڑھے کہ میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر سفدو فی الحدید فاو کا اکتاب المتیات کہ جن میری دادیوں کو بے پلان اوٹھوں پر بٹھا کے وَعَيْدِيَهُمْ مَغْلُولَتُنْ اِلَى الْعَانَاكُ ان کے ہاتھوں کو پسے بردن باندھیا گیا لیکن ان کے پاؤں کو اوٹھوں کے ساتھ لوہے کی رسیوں سے باندھا گیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو عجرکم اللہ کہتے ہیں میرا سلام ہو ان میری دادیوں پر جن کے ہاتھ بھی باندھے گئے لیکن نیچے سے لوہے کی رسیوں سے سفدو فی الحدید لوہے کی رسیوں سے باندھا گیا اس وقت مجھے یقین آیا ہائے میری مظلومی ہائے میرے امام سجاد ازاداروں میرے مولا حسین بھی مظلوم تھے لیکن عباس بھی مظلوم تھے علی اکبر بھی مظلوم تھے لیکن سب سے بڑی مظلومیات میرے بیمار امام سجاد کی ہے حسین اگر شہید ہوئے بیٹی سامنے تھی اور بہن سوال کر رہی تھی شمر سے اے شمر میرے نانے کی شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی جنور کو زبا کیا جائے پہلے پانی پلایا جائے اے شمر میرے بھائی کو زبا کرنے سے پہلے کیا پانی پلایا ہے میرے امام مظلوم ہیں لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اے میرے آقا آپ نے خیموں خیموں میں زہرا کی بیٹیوں کے سروں پر چادریں دیکھیں لیکن آپ نے نہ درباروں میں زینب و کلسون کو دیکھا نہ شرابی کے دربار میں ننگے سر دیکھا ہائے میرے بیمار اس لیے خون روتے رہے اور جب شرابی کے دربار میں گئی تو میرے امام نے فرمایا لم تل ادنی امی ہائے میں نہ ہوتا اپنی پھپیوں کے ننگے سر شرابی کے دربار میں نہ دیکھتا عزادارو جب اس ظالم نے جناب زینب سے پوچھا اے زینب یہ بتا آپ کربلا سے لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار میں گئی ابن زیاد کے دربار سے شام تک شام کے بازاروں میں ڈھول اور تبلوں میں بدماشوں میں آئی تیرے ہاتھ باندے ہوئے تھے آپ پر سب سے زیادہ مسیبت کہاں آئی سیزادوں مجھے معاف کرو گے سنو گے جملے میری آقا زادی جناب زینب نے فرمایا اے جزید مجھے سب سے مسیبت جو آئی ہے مجھے تجھ جیسے شرابی کے ساتھ ہم کلام ہونا پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم سُلِّحِ اللہم بس دعا یا ماتمداری اللہم سُلِّحِ اللہم محمد وآل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا واقعنا عذاب النار واقعنا عذاب الحشر واقعنا عذاب الویزان مرلہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما جو قید ہیں ان کے قیدوں سے چھٹکار عطا فرما مرلہ جو مومنین پرسہ دینے آئے ہیں ان کی دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبولو فرما مرلہ مومنین کے گھروں میں مصیبتیں ہیں بچیوں کی مصیبتیں ہیں بچوں کے مسائل ہیں بچیوں کے مسائل ہیں مرلہ شہدہ کربلا کا واسطہ میرے بیمار امام کی مظلومیت کا واسطہ مرلہ مومنین کی گھریلو مشکلات بھی دور فرما مرلہ مومنین دکھی ہیں گھریلو مصیبتیں ہیں ان کی دور فرما میرے جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفاء کاملات آفرما میرے اللہ متولی بانی حضرات اور جنہوں نے بھی درم سخن تامن کی ایس میں میرے اللہ ان کی حاجات قبول فرما میرے اللہ ان کو دن دگنی راچ اگنی ترقی عطا فرما میرے اللہ میرے اللہ قازمی صاحب کو بھی صحت کامل عجل عطا فرما میرے اللہ ان کے بچوں کی عمر دراز فرما میرے اللہ مومنین کی مشکلات دور فرما ہمارے بارہ میں امام کا جلدی ظہور فرما دشمنان اسلام کا کلہ کمہ فرما شیعانِ حیدرِ قرار کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہم صلی اللہ